ایسے بزنس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو آپ کر کر اچھا خاصہ پیسہ کما سکتے ہیں جی ہاں دوستو آپ یہ بزنس کہیں بھی کر سکتے ہیں انڈیا میں کسی بھی کونے میں آپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ گاؤ سے ہو یا پھر آپ سٹی سے ہو کہیں بھی کر سکتے ہیں اس بزنس میں پونجی کتنی لگیں گے اس بزنس کو کیسے کرے اس بزنس میں سمان کیا لگے گا آخر یہ بزنس ہے کیا سب جانیں گے A to Z جن کاری دیں گے اس بزنس میں فائدہ کتنا ہوگا تو بیڈیو میں بنے رہے بیڈیو کی سکیپ بلکل بھی نہ کریں تو چلیے کرتے ہیں بزنس کی بات ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو میرے ایٹیوب چینل آر ٹو بزنس آئیڈیاز پر اور میں ہوں آپ کا دوست آرزی جی ہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں تمباکو گھٹکا کا آئیٹم کا سیلزمن کیسے بنے اور کیسے آپ سیل کرے بائیک پر یا پھر سائیکل پر یہ ہم جانے گے تو بیڈیو میں بنے رہے بیڈیو کی سکیپ بلکل بھی نہ کریں تو سب سے پہلے آپ اپنے ڈسٹک لیبل میں جائے جہاں پہ ہولسل مارکٹ لگتے ہیں ہولسل مارکٹ ہوتی ہے وہاں پہ جا کر پتا کریں گھٹکا تمباکو کا آئیٹم سگرٹ کا آئیٹم کہا ملتا ہے اب ان سے کانٹیٹ کریں اور کانٹیٹ کرنے کے بعد ایک پرچی بنا لے اس میں لکھے جتنے بھی دکانے ہوں گے سب سے آپ کانٹیٹ کریں اور سب سے پوچھیں ریٹ پوچھیں اور لکھیں اور اس کے بعد گھر پہ آ کر آپ دیکھیں کی کون سب سے کم ریٹ میں مال دے رہا ہے تو آپ انہی سے مال کھریدے اب اس میں گھٹکا جیسے بیمل ہوا کملا پسند ہوا سپر ہوا سیکھر ہوا بہت سارے گھٹکا آتے ہیں راز سری ہوا آپ بہت سارے گھٹکا رکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ سگرٹ کا آئیٹم بھی رکھ سکتے ہیں جیسے فلیک ہوا گولڈ فلیک ہوا اور بھی بہت سارے ترہ ترہ کے سگرٹ آتے ہیں آپ بیری بھی ساتھ میں رکھ سکتے ہیں مطلب گھٹکا اور تمباکو کا آئیٹم جتنے ہوتے آپ رکھ سکتے ہیں اور رکھنے کے بعد اگر آپ کے پاس بائیک ہے تو اچھی بات ہے اس پہ آپ رکھ سکتے ہیں آگے اور پیچھے بان کر آپ جائے دکان دکان پر سیل کریں جی ہاں دوستو آپ کو سیلزمن بن کر جانا ہے اور جائے کر دکان والوں کو بات کرنا ہے پہلے تو آپ سے مال وہ نہیں لیں گے کیونکہ آپ سے پہلے بھی کوئی مال دے رہا ہوتا ہے تو آپ سے نہیں لیں گے لیکن بار بار جائے ریپیٹ کریں بار بار جائے ریپیٹ کریں اگر وہ نہ کہیں تو دل پہ لے کے نہ بیٹھ جائے کہ میرا بزنس نہیں چلے چلے گا جرور کیونکہ یہ ریگولر پروڈکٹ ہے یہ ڈیلی یوز ملیا جاتا ہے انڈیا میں تو دس میں سے چھے آدمی لوگ تمباکو اور گھٹکا اور سگریٹ کا سیون کرتے ہی کرتا ہے تو اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فائدہ کتنا ہے اور آپ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں اس بزنس کو کر کر اب دیکھیں یہ سب آئٹم تو آپ کہیں گے کومنٹ میں لکھیں گے یا پھر آپ سوچیں گے کہ یہ کیسا بزنس آئیڈیا بتا رہا ہے اس میں تو بیماری ہوتے ہیں مطلب کینسر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں تب بھی لوگ کھاتے ہیں اور تب بھی لوگ بیری پیتے ہیں یا پھر سگریٹ پیتے ہیں اس پیکٹ میں یا پھر اس باکس میں آلڑی لکھا ہوتا ہے تمباکو کوسس کینسر جی ہاں دوستو تمباکو سے کینسر ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے تب بھی لوگ کھاتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں جب بیچنے والے بیچتے ہیں کھانے والے کھاتے ہیں تو اس کو بزنس اس میں ہم لوگ کر سکتے ہیں اور لوگ بھی تو کر رہے ہیں نا اور انڈیا میں یہ بین بھی تو نہیں ہے تو اس بیزنس کو آپ کر سکتے ہیں تو سیلسمن بن کے جائے ہر دکان دکان پہ جائے کے پتہ کرے پوچھے دے دس میں سے ایک لوگ لیں گے جرور ڈیلی ایسا ہی کرے آپ کا کسٹمر بن جائے گا کانٹر بن جائے گا آپ کا تو آپ کا سیل کرنے میں ایزی ہوگا آپ صبح صبح مال لے کے جائے اور ایریا بدل بدل کے جائے جسے آج کہیں اور جائے کل کہیں اور جائے چاروں طرف کہیں نہ کہیں آپ ایریا ڈیسائٹ کر لیں اور ہر دکان چاہے وہ راشن کی دکان ہو یا پان کی دکان ہو کوئی بھی دکان ہر دکان والا آپ کا کسٹمر ہے تو آپ ان سے بات کریں اور مال دیں نہیں لیتے تو نیکس دکان میں جائے پھر اگلے دن بھی اسی کے پاس جائے جو نہ بولا تھا ایسا نہیں کہ اس کے نہ بولنے سے وہ نہیں لے گا میرے پاس ایسا نہ کریں اس میں پروفیٹ کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں 3% سے لے کر 5% کا پروفیٹ ہے جی ہاں دوستو پروفیٹ بہت کم ہے لیکن آپ کا سیل بہت زیادہ ہوگا کیونکہ اس کا خپت بہت زیادہ ہے اور یہ ریگولر پروڈکٹ چلنے والا ہے تو اس کا آپ ٹینسن نہ لیں آپ سیل پہ دھیان دے پروفیٹ پہ دھیان نہ دے آپ کا ایٹومیٹک پروفیٹ ہو جائے گا آپ کا سیل جتنا ہوگا اب اس میں پونجی کتنی لگیں گے تو اس بزنس کو آپ شروع کرنے کے لیے کم سے کم شروعات میں تو آپ کو 10 سے 15000 روپیہ لگانا پڑے گا اگر آپ ہو سکے پیسے آپ کے بس زیادہ ہیں آپ لگا سکتے ہیں تو آپ 30 سے 40000 روپیہ بھی لگا سکتے ہیں اور پورا تمباکو کا آئٹم گھٹکا کا آئٹم کا میل رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں رکس نہیں لینا چاہوں گا تو آپ شروعات 10 سے 15000 روپیہ بھی شروع کر سکتے ہیں باریس سے بچا کر رکھیں اگر آپ سائیکل میں بیشتے ہیں یا پھر بائیک میں گھوم کے بیشتے ہیں سیلسمن کا کام کرتے ہیں تو آپ باریس سے بچا کر رکھیں اپنے آئٹم کو نمی جگہ سے دور رکھیں اچھے جگہ میں سٹوک رکھیں اور آپ کا بیجنس جیسے جیسے چل جائے گا تو آپ بوری کا بوری مال کھری سکتے ہیں آپ کو سستہ بھی پڑے گا اور آپ کا زیادہ پروفیٹ ہوگا اور تمباکو گھٹکا یہ سب آئٹم میں ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تو آپ کا پروفیٹ کہیں جائے گا نہیں وہ تین پرسن سے پانچ پرسن ہمیشہ رہے گا بس ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہے گا اور اس میں کچھ کچھ آپ کو فائدہ بھی ملیں گے جیسے ابھی چاندی کا سکھا چل رہا ہے گھٹکے کا بوری میں ملتا ہے اب آپ کہیں گے کہ آپ نے ریٹ نہیں بتایا تو دیکھیں آپ کو ریٹ پتا کرنے کے لیے الگ الگ ایریے میں الگ الگ اس کا ریٹ ہے جی ہاں دوستو آپ کیا کریں چار پانچ دکانوں والے سے کنٹیٹ کریں یا پھر آپ جہاں کے رہنے والے جاہی رہے آپ سے کوئی نہ کوئی جان پہچان کر راشن کا دکان یا پھر پان کا دکان ہوگا نہیں ہوگا تو آپ جائے وہاں پہ اور جا کر باتچیت کریں اور پوچھیں کہ تم بیمال کا پیکٹ کتنے میں کھردتے ہو یا پھر کملا پسند کا پیکٹ کتنے میں کھردتے ہو یا پھر تمباکو یا پھر سگریٹ آپ کتنے میں کھردتے ہو آپ پوچھ لے وہ آپ کو بتا دے گا پھر آپ مارکٹ کا والا ریٹ ملائے اور ملا کر پتا کر سکتے ہیں کہ کتنا میرا ریٹ چل رہا اسی صاحب سے آپ سیل کریں کوشش کریں کہ آپ کو اگر کم ریٹ میں ملتا ہے تو آپ دکان والوں کو ہر سیلزمن والے سے الگ سے ایک روپیہ کم میں آپ مال دے سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا وہ آپ کا مال کھردیں گے ایک روپیہ بھی بہت ہوتا ہے ان کے لیے بات بہبار اچھا رہے گا آپ کا سیل ہوگا آپ ڈیلی کا ہزار سے پندرس روپیہ کما سکتے ہیں بس نیراز نہ ہو ہمت رکھئے گا اگر یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اب رہی بات کی آپ کسٹمر سے کیسے بات کریں گے سیلز کیسے کیا جاتا ہے کیسے ان کو اپنے طرف آکرسیت کریں تو یہ سب کرنے کے لیے اس کا سیلز کا الگ ویڈیو میں بنا دوں گا کہ سیلز بزنس میں سیلز کا کام کیسے ہوتا ہے سیلز کیسے کیا جاتا ہے اس کا سکل کیا ہوتا ہے کیا کیا رول ہوتے ہیں وہ سب کے لیے تو بھائی الگ سے ویڈیو میں بنا دوں گا اگر آپ کمنٹس کریں گے تو بہت سارے کمنٹس کریں گے تو میں موٹے موٹے آپ کو سمجھا دیا اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو ریپلے کر کے پھر سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو یہ بزنس اچھے سے سمجھا دیا ہے اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹس کریں گے اس بزنس کو لے کر یا پھر کوئی ادھر ٹوپک پہ بزنس پہ ویڈیو چاہیے تو بھی کمنٹ کریں گے میں اس پہ جواب دے دوں گا کمنٹس میں میں ہمیشہ جواب دیتا ہوں ہر لوگوں کو ورنہ اس ٹوپک پہ ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چانل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیرس کر دیں گھنٹا دوانا نہ بولیں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں اپنا خیال لکھئے گا تب تک کیلئے بائی بائی ٹیک کیئر اینڈ جائیں